ہردوئی کے مومینہ بعد چورائے پر کبار کے دکان میں لگی بھیان کر آگ آگ بجھنے کے بعد لگایا جا رہا نقصان کا حساب ہردوئی کے مومینہ بعد میں ایک کبار کی دکان میں اشانک آگ لگ گئی دکان اور گودام میں آگ فائلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی جسے موقع پر پہنچ کر دمکل کی ٹیم نے صبح تک بجھایا ہے اور اب آگ لگنے کے کارڈوں اور ساتھ ہی نقصان کا حساب لگایا جا رہا ہے ہردوئی کے اپر پولیس حدکشہ کنیل کمار نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ کو پوری طریقے سے بجھائے جا سکا ہے ماملے پر پرتکش درسیوں اور مالک اور ساتھی آگ بجھانے والے کرمچاریوں کا کیا کہنا ہے سنیے پانچ گاڑی فائر ویرگیٹ کے آئے کے جو آگ جائے اس میں لاکھ اور پر نقصان ہو گیا آگ کی سوچنا ہمارے ایف ایس کنٹرول پر ملی کہ مومینہ بعد چورائے پر کبار کی دکان ہے اس میں آگ لگی ہے اس پر دو گاڑیاں تتکال مومنٹ کی اور گھٹناسٹل میں پہنچی آبادی گھنی ہونے کارانا راستہ بڑا سکرا تھا تو اب اس کی لئے گاڑی گھٹناسٹل نزدیک تک پہنچائے گی وہ باقی کے پانچ ہوچ پائیپ بچھا کے دوسری گاڑی سے پمپنگ کر آگ کو بجھانا پرارم گیا تتکال آگ کی بڑھتی ہوئی تباؤنا کو دیکھتے دوسری گاڑی اور پھائی اسٹیکشن سے کال کر کے مہنگائی گئے اور پیلے پمپنگ کر کے دو گاڑیوں کے ساتھ ایک سے پانچ ہوچ پائیپ کے دوارہ پانی ٹرانسپر کرتے ہوئے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں آگ کو بجھایا گیا ابھی جانکاری سے پتہ نہیں چل پایا گیا کن کارانوں سے لگی کافی بڑا گودامہ اور گھنی آبادی میں ہیں چاروں طرف سے آواز بنے ہوئے ہیں متلی گلی ہونے کے کاران بڑا سا کچھنایاں بھی ہو رہے ہیں پھر بھی تنگ ٹرول کر لیا گیا ہے اب کارانوں کا پتہ کیا جا رہا ہے